آپ کبھی پکڑے گئے کبھی پکڑے گئے میں سب کے سامنے ہوں کبھی پکڑا گیا نہیں نہیں پکڑا تو نہیں گیا لیکن پوٹا گئی دفوں بہت مار کھائی کیوں بہت جاتا ہے ہر دفعہ تکہ تو نہیں چلتا بھئی سب کے سامنے ہر دفعہ تکہ تو نہیں چلتا ایک بزنسمن کی شادی ہوئی وہ میرے پاس آئے اصل میں ان کا پرابلم یہ تھا کہ ان کے خاندان میں بچے نہیں پیدا ہو رہتے صرف یہ پیدا ہوئے تھے تو مجھ سے کہنے لگے کچھ بچوں کے بارے میں بتائیے میں نے ان کا ہاتھ دیکھا ہاتھ دیکھنے کے بعد میں نے انتقا کہ آپ کے ہاتھ کی لکی جو ہے سینٹر میں سے آنے کے بعد یوں یوٹرن کر گئی ہے اولاد کی لکی اولاد کی لکی یوٹرن کر گئی ہے یہ سنتے کہ کہنے لگے اچھا اور چلے گئے ایک سال کے بعد وہ واپس آئے پندرہ آدمی ان کے ساتھ تھے نیچے گرایا گھر والوں کے سامنے اور دے لاتے ہیں گھوتے باتے جا رہے تھے میں نے کہا بھئی کیوں مار رہو کہنے لگے سالے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ بچوں کی لکیر بیچ میں سے یوٹرن کر گئی ہے کہنے لگے میرے وہاں جڑواں ہوئے ہیں جڑواں لو بھئی سارے جو ان کے ساتھ آئے بے تھے وہ بھی مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے سالے ان کے یہاں جڑواں ہوئے ہیں جڑواں جب آپ کو لکیروں کے بارے میں کچھ بتائی تو بھی اس طرح کی باتیں آپ کیوں بتاتے ہیں میرا مینجر جو ہے وہ مجھے ساری انفرمیشن لا کے دیتا ہے کوئی اور کام کریں نہیں نہیں آپ کے اس بات کا اتنے عادی ہو چکے ہیں کوئی اور کام کر نہیں سکتے ابھی کوئی سات دن پہلے کی بات ہے کہ میں ایک خاتون کا ہاتھ دیکھ رہا تھا میں نے اس خاتون سے کہا میں نے کہا خاتون آپ کا ہاتھ جو ہے عشق سے بھرا ہوا ہے کہنا کہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مجھے اس سرزمین سے عشق ہے آپ نے اس خاتون کا ہاتھ دیکھ کے کہا کہ عشق سے بھرا ہوا ہے بلکل میرے مینجر نے انفرمیشن دی تھی اس کی وجہ سے میں نے کہا کیا کہا تھا مینجر مینجر نے یہ کہا تھا کہ جو خاتون آ رہی ہیں آپ کے پاس ان کے جو شوہر ہیں ان کا ایک دوست ہے وہ ہے شائر اور وہ جو ہے سچا عاشق ہے ان کا عشق کر رہا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ہاتھوں کی لکیر بتا رہی ہے کہ کوئی شائر آپ پر عاشق ہے کہ لگی کہ میں تو کسی شائر کو نہیں جانتی پھر آپ نے کیا کہا پھر میں نے خاتون سے یہ کہا میں نے کہا دیکھئے یہ ساری لکیریں جو ہیں نا ان سب لکیروں کو چھوڑیں ایک لکیر جو آپ کے ہاتھ کے سینٹر میں پہ جا رہی ہے اور چھوٹی انگلی کے سمت جا رہی ہے یہ عشق کا جو ہے نا پاگلپند ظاہر کرتی ہیں اور میں نے کہا کہ وہ جو شائر ہیں آپ کے دو شوہر کے وہ آپ سے مجنون ہیں عشق میں مبتلا ہیں اور جس کا علم آپ کے شوہر کو بھی ہے خاتون نے کچھ نہیں کہا اور اس دوران میرا مینجر آیا اس نے میرے کان میں کہا کہ وہ شائر کے عشق والی خاتون جائیں وہ کل آئیں گی ہوئے 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 یہ سنتے ہی میرا تو زنگل پر ورد ہو گیا خائصہ وہ خاتون چلے گئیں تو ایک گھنٹے کے بعد خاتون آئیں ان کے ساتھ ایک بزرگواب تھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ ان کے وادت ساتھ تھے پہلے تو انہوں نے مجھے بیس منٹ دی گالیاں بیس منٹ دی مجھے کون کو سے گالیاں دی گالیاں اب اتنا یاد نہیں ہے کیونکہ میں ٹینشن میں تھا تیس منٹ گالیاں دی ایک گالیاں یاد ہو سالے یہ سب سے ہلکی گالی تھی جو انہوں نے دی مجھے سب سے ہلکی سالے کہلنا کہ میری بیٹی کے شوہر جو ہے ان کا دوت ساشک ہے میری بیٹی کی تو شادی نہیں ہوئی یہ کہہ کہ انہوں نے مارنے کے لیے بڑے میں کہا سنیے آپ گالیاں دے چکے اب مارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہلنا کہ چپ اور یہ کہہ کہ انہوں نے مجھے جاتے جاتے ایک لات ماری وہ ایسی سوردار لات تھی کہ چار دن پہلے مجھے آرام آیا اور لات کی چوٹ سے بلایا میں نے کس لیے تھا ویسے سخت سخت بتائیے گا آپ انجوائی تو کر دیں ہوں گے اس مہمان کو جی جی مگر میں نے آپ کو بلایا تھا کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں سنیے سنیے وقفہ لیجئے وقفہ دیجئے اتنی مار کھانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا پیشہ بدلتے ہیں اب سچ بات تو یہ کہ آپ عادت سے پڑ گئی ہے کیسی عادت قسمت کا حال بتا مار کھانے کی ایک عادت سے پڑ گئی ہے جب تک کھٹو نہیں ہفتے میں دو تین دفعہ پٹچین نہیں ملتا والد صاحب کی بھی پٹائی ہوتی تھی اصل نہیں سمجھ لیے کہ یہ کھٹائی جو ہے ہمیں ورسے میں ملی ہے والد صاحب تو ہر دو چار دن کے بعد پٹتے تھے یعنی ان کی کوئی پردیکشن جو ہے صحیح ہوتی نہیں تھی اور انہوں نے دوسرا ایک کام کیا کیا انہوں نے دوسرا یہ کام کیا کہ اپنے گھر کے باہر جو بورڈ لگوایا اس پر لکھاوا تھا منظور احمد خان ڈی پی آر ویڈی ڈی پی آر زیڈی میں نے ان سے پوچھا کہ ڈی پی آر زیڈی کیا ہے کہنے لگے کہ بیٹا یہ انگلیش کے لفظ ہیں یہ بس بیٹا میں سے نکال کے لکھ دی ہیں ان کا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن کہنے لگے کہ یہ ڈی پی آر زیڈیٹی لکھنے سے ایک فائل یہ ہوا ہے کہ جو ہے وہ بہت پونچا ہو گیا ہے کہنے لگے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ہاتھ دکھا کے مجھے والد صاحب کی پٹائی کا کوئی واقعہ یاد ہے والد صاحب کی پٹائی کے تو ہزاروں قصے ہیں اس پہ تو ابھی کتاب بھی آنے والی ہے پٹائی نہ مانتے ہیں پروفیسر تھے پروفیسر پروفیسر کہاں پہ ہوگا کبھی دل میں خیال آیا آپ لوگوں کے کہ صاحب ستری زندگی گزاری جائے دل میں ایک دفعہ خیال آیا لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اب آپ یہ دیکھئے کہ ایک دفعہ میرے پاتھے کے ریٹائر کرنے لائے میرے مینجر نے ان کے بارے میں کوئی انفرمیشن مجھے دی نہیں دی اچانا کہا گے اب یہ معلوم کرنے میں مجھے آبا گھنٹہ لگ گیا بڑی میند کی آدھے گھنٹے بعد میں نے ان سے کہا میں نے کہا سر آپ کوئی کھیل کھیلتے ہیں یہ سنتے ہیں کھیلتے ہیں کہ بیوریفل ویری گوڈ میں گولف کھیلتا میں نے کہا سر وہ تو آپ کی ہرکی انگلیاں بتا رہی ہیں کہ آپ گولف کھیلتے ہیں پھر میں نے دوسرے اپکہ مارا میں نے کہا سر آپ کے دو مکان ہیں یہ سنتے ہیں ان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی کہلنے کے بیوریفل ویری گوڈ یعنی دو مکان ہیں پھر میں سے کہلنے کے اور کچھ بچا میں نے کہا سر آپ پہ دھبا ہے تو کہلنے کے اوہ یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کباب کھائے تھے اس کا دھبا ہے میں نے کہا سر اس دھبے کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ دھبے کے پیچھے کونسی رکھی رہے تو انہوں نے کہا ساری کہہ کے انہوں نے میری ٹیبل پہ جا کپڑا تھا اس سے اپنے آنکھ انگوٹھا رکھا ساپ کیا میں نے خود دیکھا اور میں نے دیکھ کے کہا میں نے کہا سر آپ کا ایک مکان ہے بابا ہے دوسرہ کراچی میں یہ سنتے تو ان کی بانچیں کھل گئے پھر میں نے ان کا انگوٹھا دیکھا میں نے ان کا انگوٹھا پکڑا میں نے کہا سر آپ کا تعلق ایک اہم غالت ہے پاس یہ سنتے ہی وہ یرگ گئے کہنے لگے کہ تم نے کیسے اندادہ لگایا کہ میرا تعلق جو ایک اہم ادارت ہے کہ انہوں نے انگوٹھا موڑنا چروع کریں آپ کو انگوٹھا موڑا میرا انگوٹھا موڑا بتاؤ یہ انگوٹھے سے کیسے پتا چلا کہ میرا تعلق جائے سے میں نے کہا سر پروپرٹی کی وجہ سے انگوٹھا دخاں آگیا آپ کو بہت اکلی ہوئی میری پروگرام کا وقت میں آپ سے اور باتیں سنتا مگر بڑی ہمت ہے کوئی تو سچا اب یہ بتائیں آپ کو یہ سب سچ بتانا یہ ریکارڈنگ ختم کر کے کہیں جانا تو نہیں ہے اگر نہیں جانا ہے تو صاحب میں بیٹھتے ہوں ایسے ایسے قصے سنا پاؤں نہیں نہیں چلے آپ ساتھ بیٹھوں گا موسیقی 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 موسیقی